اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المنعم المنان وظاہر في كل شيء بالبینة والبرہان والباطن لكل شيء بالإحاقة والسلطان والمتکلم بلا جوارح في التوراة والانجیل والزبر والفرقان والصلاة والسلام علاما انزل علیه القرآن النبي الامي الحربي القرشي المكي المدني البطير لطهي الطهام الدافع جيشات الاباتيل والدام غصولات الاباليل معلن الحق بالحق ابن القاسم محمد واعلا اهل بيته الطيبين الطاهرين المقسومین المغضومین الذين اذب اللہ حنهم الرجزا اطاها رهم تطّيرا اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم میں خیر و شر کے لا متناہی موضوع پر ایک مختصر قاسر القلام کجمج بیان شخص اپنے طالب علمانہ افکار کا اظہار کرنے کی سیئے ناتمام کر رہا ہے اس وقت ذہنی طور کے اوپر مجھے خود کو جو نفسیاتی عذیت ہے وہ یہ کہ جو ہر گھرانے کا ہر جگہ کا ایک دستور ہوتا ہے کہ عام حالات نبیس اگر کوئی آئے تو اس کی پذیرائی ہوتی ہے اس کے ساتھ اخلاق سے تہذیب سے گفتگو ہوتی ہے اور اسے اپنے پاس بٹھا کے اس سے بات ہوتی ہے صرف ملاقات کے لئے بھی ہے کوئی کام ہونا ضروری نہیں کہ کام سے آئے ادھر یہ مارچ کے چھٹی تاریخ سے اور یہ آج اگست کی کونسی تاریخ ہے اٹھائیس اٹھائیسی اگست تک اپنے آپ میں یہ جو تنہائی کا کرب ہے اس نے خود میرے اپنے ذہن و دل کے اوپر غیر مصبت عمل کیا ہے کیونکہ اس سے پہلے ایسی قید تنہائی کسی نے بھی نہیں گزاری جیسی ہم آپ گزار رہے ہیں میں مختلف ٹی وی چینلوں پر مجلسیں بھی سن رہا ہوں اور ظاہر ہے کہ اس کے علاوہ اور کیا بھی کیا جا سکتا ہے اس میں مجھے آپ کی ایک تجربہ ہوا اتنی مجلسیں سننے کا موقع نہیں ملتا تھا ایک تو یہ کہ الیکٹرانک میڈیا نے ہمارا بہت ساتھ دیا جتنے بھی چینلس مجلسیں ٹیلکاست کر رہے ہیں ان سب کے ہم انتہائی شکر گزار رہے ہیں کہ انہوں نے اس تنہائی میں بھی ہمیں ہم سے جوڑے رکھا اور ہم سے جوڑے رہے اور جو ہم سے وابستہ وابستگی ہے جو ہم سے ارتباط ہے جو ہم سے رابطہ ہے وہ حسینیت کا نام پر ساری دنیا سے ہمیں مربوط ہونے کا موقع ملا مختلف خطیب ہیں مختلف نہج کہیں بہت سے ماشاءاللہ ابھی ابتداء ہے آگے بٹھیں گے بہت سے صاحبانِ کمال ہیں بہت سے افراج ایسے ہیں کہ جو شاید اس میڈیا سے یا ایکٹرانک زندگی سے اتنا پریشان ہیں کہ وہ اتنا خوف زدہ ہیں کچھ لوگوں سے اس ہندوستان میں رہ کے کہ جو اللہ کے ساتھ ساتھی شور بھی کہے جا رہے ہیں یہ کونسا ہے آپ کا مذہب اللہ کا ہے اللہ نے یہ کہا ہے ایشور نے یہ کہا ہے بھئی یا تو ایشور کی بات بانی ہے یا اللہ کی بات بانی ہے اچھا یہ تو ایک طبقہ ہو گیا اب اللہ بھی ہے ایشور بھی ہے خدا بھی ہے بھگوان بھی ہے تو یہ تو دیکھیں معاف کیجئے کہ ہندوستان کے کرنسی نوٹ پر چودہ زبانوں میں لکھا ہوتا ہے حالانکہ یہ بات بری لکھ سکتی ہے لیکن پاکستان کے کرنسی نوٹ پر تین زبانوں میں لکھا ہوتا ہے اس کیلئے وہاں کی کرنسی یہاں سے ڈاؤن رہتی ہے ابھی تک دیکھیں میں بہت پڑھے لکھے لوگوں کے پاس اٹھا بیٹھا ہوں اور اپنے علماء اپنے مراجع تخلیط کے علاوہ اس ہندوستان کے بہت ہی ایسے لوگ بھی ہیں جو اب اس رو میں ہیں بہت بڑے بڑے سائنٹس بہت بڑے عدیب شاعر دانشور حضرات سے میرا رابطہ رہا ہے مجھے سب زیادہ ہندوستان کی زبانیں جاننے والا ایک آدمی دکھائی دیا تھا نرسم ماراو ان سے میں نے ایک بات پوچھی تھی کہ یہ جو ہماری کرنسی پر اتنی زبانیں لکھی ہیں اس میں سے آپ کو کتنی جاتی ہیں ان کا اس میں سے ساتھ زبانیں میں جانتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چودہ میں ساتھ کو جانتے تھے وہ یعنی اتنا پڑھا لکا ایک آدمی بھی ہندوستان میں آسانی سے آپ کو آپ کو مل جائے تو مجھ سے ضرور بتائیے گا مجھے اس کو تلاش کر کے فون کروں گا کہ جو پوری چودہ اپنے ملک کی زبانیں نہیں جانتا کوئی شاہ اور کچھ لوگ ممبر بیٹھ کے ایسی باتیں کر رہے ہیں مانو ہوتا ہے کہ حضرت اہلی کا علاوہ سب کو جانتے ہیں حضرت ابو طالب کا علاوہ سب کو جانتے ہیں پروشش یہ کرتے ہیں کوئی اختلاف نہ ہو ارے اختلاف تو ہندوستان کی جان ہے کوئی تلگو بولا ہے کوئی تامل بولا ہے کوئی پشتو بولا ہے کوئی سندھی بولا ہے کوئی پنجابی بولا ہے کوئی بنگالی بولا ہے کوئی اردو بولا ہے کوئی ہندی بولا ہے اور اس کے بعد بھی سب ہندوستانی ہیں مختلف زبانیں بھول کے سب ہندوستانی رہ سکتے ہیں تو کیا چہاردہ معصومین کا نام لے کے سب شیعہ نہیں رہ سکتے اور اگر آپ کو اپنے شیعہ ہونے پر اتنی شرمندگی ہے تو اس شرمندگی کی وجہ سے پھر آپ تشیعہ کی تمام علامتوں کو ترک کر دیجئے یہ لباس جو آپ کو شیعہ کے طور پر مشخص کرتا ہے واقعی کربلا جو ہے سب کے لیے کربلا کا سبق یہ سمجھا رہے ہیں ہم کو میں نہ پورا قرآن کسی کی سمجھ میں آج تک آیا نہ پوری صیرت رسول کسی کی سمجھ میں آئی یہ کربلا کو سمجھنا حسین کے مقصد کو سمجھنا اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ یہ بتا دے کہ اس کے گھر میں جو سورج آتا ہے دھوپ آتی ہے سورج کی کتنی کرنے ہیں سورج کی کرنے ہیں نہیں سکتے لیکن یہ کہ اچھا ہے ایک صاحب کا ایک قصہ سناتا ہے کہ انہوں نے اپنے گھر کا پتہ بتایا تھا نہیں میرا گھر تو ہے آپ وہاں پہنچیں گے چورائے سے آپ دینے اڑیے گا سامنے نیم کا پیڑ ہے اس پر کوا بیٹھا ہے جدھر اس کی چونچے وہی میرا دروازہ ہے جس کو پتہ بتایا تھا چاہتے نہیں تھے وہ گھر آئے نام تو لے رہے ہیں حسین کا ڈرے جا رہے ہیں یزیدیوں سے اور وہ بھی اس ہندوستان میں جہاں ہر مذہب کا آدمی اپنا مذہب لیے شان کے ساتھ چلا جا رہا ہے یہاں ناگہ سادو بھی ہیں یا صوفی بھی ہیں یا تفسیہ کرنے والے بھی ہیں یا عابدہ نشب زلدہ دار بھی ہیں یہاں پانچو وقت کی نماز کے پابند ہونے کے علاوہ مستحب نمازیں پہنے والے بھی ہیں یہاں زاکر نائق بھی ہیں یہ زاکر نائق بھی ہندوستانی ہیں بھاگ گئے یہ الگ بات ہے یہ تو ان کا پرانا طریقہ ہے یہ تو ان کی عادت ہے چلے گئے لیکن آپ یہ بتائیے کہ وہ تو کہتے ہیں زاکر نائق کہ یزید کو برا نہ کہو کیوں نہ کہو دیکھیں یہ شرع عمل ہے یزید کو برا نہ کہو اللہ بہت رحیم و قریم ہے اللہ غفر و ذنوب ہے اللہ ستر و عیوب ہے یزید کو برا نہ کہو کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اللہ یزید کو معاف کر دے تو اتنے گناہ کرنے کے بعد جب اللہ یزید کو معاف کر سکتا ہے تو ہمیں لانت کرنے کے بعد یزید پر اللہ کیوں نہیں معاف کر دے آپ آپ دیکھیں یہ یہ شرع دیکھئے ہاں یہ بنام خیر شرع دیکھئے یہ خیر و شرع کی بات ہے نا بنام خیر شرع دیکھئے ارے کیوں نہ حسین ایسے ہوتے ہیں ارے کیا کہنا کس نانا کے نواسے تھے کس گود میں پلے تھے کیا کہنا اس گود کو سلام جس میں حسین پلے اچھا پورا کریڈٹ حسین کی عظمتوں کا رسول اللہ کو آپ نے دیا ٹھیک کیا صحیح کیا بجا کیا مناسب کیا آپ محسوس بن اللہ نہیں مانتے حسین کو آپ حسین کو نور اول کا جزوہ سالس نہیں مانتے ہم مانتے ہیں کہ آپ حسین کے بارے میں آپ کے وہ نظریات و عقائد نہیں ہیں جو عقائد ہمیں جنت کی طرف کھیشتے کے لیے ہمیں اختیار کرنا باتتے ہیں یہ کوئی حل نہیں ہے لیکن آپ اسی کے ساتھ ساتھ جب حسین کو کمپیر کرتے ہیں ان کی عظمتوں ان کی طہارتوں ان کی عبادتوں ان کی شجاعتوں ان کے صبر ان کے ارتقاء ان کی ترقی ان کی بلدی ان کی عزت ان کی عظمت ان کی جلالت ان کی سعادت ان کی رفت ان کی بزرگواری ان کے جوانان جنت ہونے کا کہ سردار ہونے کا سب یہ کہ رسول کی گوت میں پلے سلام رسول کی گوت پر جو رسول کو سلام نہ کرے وہ مسلمان نہیں اور جتنے بھی سلام کریں کمیں جس گود میں جس گود میں پلنے والا حسین بن جائے وہ ہے محمد کی گود اور جس گود میں پلنے والا محمد بن جائے وہ کس کی گود ہے اب آئیے ذرا یہ تو دیکھئے ایک بات ہو گئی اب آئیے ذرا ایک اور ذاویہ بھی ہے لیکن اس بات کو اب جو کہہ رہا ہوں اس کو سنیا گا نہیں جو دیکھ رہے ہیں وہ دیکھیں مینہ آکے بند کر لیں جو سن رہے ہیں وہ کان بند کر لیں ایک گود ہوا ہے جس پہ سلام جس میں پھلنے والا حسین بن گیا وہ کسی خبیز گوت تھی جس پہ پھلنے والا یزید بن گیا جس پہ پھلنے والا یزیدنے 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 والا یز ابھی ابھی ایک شیر میرے ذہن میں آیا ہے وہ آپ کو سنا دیتا ہوں اسلام کیجئے گا کہ ہرچند ہو خدا کی پیمبر کی گفتگو بنتی نہیں ہے حیدر صدر کہے بغیر غالب نے کہا تھا ہرچند ہو مشاہدہ حق کی گفتگو بنتی نہیں ہے بات ہو ساخر کہے بغیر ابھی ابھی ایک شیر میرو پہ بھی ناصل ہو گیا تو یہ بتائیے کہ اس گود کے بارے میں اس کا پتہ تو بتائیے جس گود میں پلنے والا یزید ہے حسین ارے کیوں نہ حسین حسین ہوتے رسول کی بیٹی کی گود میں پلے تھے یزید کس کی بیٹی کی گود میں پلا تھا ارے یہ تو خاتون جنت کے تربیت کا اثر ہے اور خاتون جنت کے کیا کہنا رسول کی بیٹی تھی چکیاں پیس پیس کے حسین کو پلا تھا وہ کون تھی جس نے کیا پیس کے یزید کو کھلا دیا دیکھئے میں آپ کے حدن میں اقباط عرض کرنا ہوں ابھی اس سے ارے کیا کہنا حسین کا ارے حسین کے بابا کا کوئی جواب تھا یہودی کے بعد مذہوری کرتے تھے علی اچھا اس کا مطلب ہے کہ مسلمانوں سے ان کو مذہوری ملنے کی بھی امید نہیں تھی میں کچھ کہ گیا بھئی علی کے یہ آپ علی کے شیعہ ہیں میں آپ ہی کو سنا رہا ہوں میں آپ ہی سے مخاتب ہوں کوئی غیرے شیعہ اگر سنے بھی تو اس کو بھرانے لگے میں غیر شیعہ کو نہیں کر رہا ہوں یہ میں مقصرین لعام کو سنا رہا ہوں تو اب علی کی کیا کہنا صاحب کہ ہم محنت کرتے تھے مزدوری کرتے تھے کہاں کہ آج تو آپ آئیں کل سے آپ دکھائیں نہ دیجئے گا اور ڈھاٹا باننے سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا ان کو لاکھے وہ دو اگر گھر میں ہے ماسک دو لیکن یہ نہ محبت حسین ہے نہ محبت اہل بہت ہے نہ یہ عزا خانوں سے محبت ہے نہ عزاداروں سے محبت ہے معا فرمائیے گا یہ ایک خطرناک موزی مرض ہے جو ہماری آپ کی بے پروائی کی وجہ سے پھیلتا چلا جا رہا ہے اور اس کو جوانوں کو زیادہ توجہ دینا ہے کیونکہ ان پر چھوٹے بچوں کی بھی ذمہ داری ہے اور بوہوں کی بھی ذمہ داری ہے اور اس گفتگو میں میں ایک بات ارس کرنا چاہوں گا کہ حضرت علی کی یہ فضیلت سنائی جاتی ہے کہ یہودیوں کے باغ میں مزدوری کرتے تھے اجا مرحب کون تھا انتر کون تھا کل قفر عمر بن بود کون تھا عمر بن بود یا عمر بن عبد میں اس میں بحث میں نہیں الجھوں گا ادنا تیلوین ہوں تو یہ کون تھا یہ تو سب یہودی تھے یہودیوں کے سرداروں کو تو علی نہ مارا اور اس کے بعد بھی یہودی علی کی عزت کرتے تھے اتنی عزت کرتے تھے اتنی محبت کرتے تھے کہ علی یہودی کے باغ میں مزدوری کرتے تھے پھر جو علی کو مزدوری ملتی تھی اس مزدوری سے جو خریدتے تھے یا اور نمک یا دودھ وہ جو جناب سیدہ چکی میں پیستی تھی اس گھر میں جو کی روٹی نمک کے یا دودھ کے ساتھ کھانے کا رواج تھا یہ تھے علی حسین کے بابا تو حسین کس غذا پاپلے باپ کی کمائی پر باپ کی محنت پر یزید کو کھانا بچپن سے کہاں ملا کس یتیم خانے پلاتا یزید کس بیوہ کا لال تھا یزید کہاں تھا بھائی اس زو کا نام بتا دیجئے جہاں یزید پلا بڑھا تھا کمپیر کیا جانا نا شرک و خیر سے خیر آپ کو ایک چیز میں آپ کی خدمت پر اٹھ کروں حسین نہ کل کسی کے محتاج تھے نہ آج کسی کے محتاج ہیں نہ کل کسی کے محتاجوں کے محرم آتا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ کون سچا ہے کون مکار ہے سیدھی سیدھی اب آپ کیاں مسلحتیں ہیں ماحول دیکھ کے بولیے حالات اچھے نہیں ہیں تو یہ بتائیے کہ حالات کب اچھے تھے حالات اچھے نہیں ہیں یہ کوئی علی کو سمجھانے کیوں نہیں گیا اچھا سنیے سنیے جب رسول خدا نے غدیر کے میدان میں علی کی ولایت کا اعلان کیا ایک خیمہ خالی کروا دیا کہا علی اس میں بیٹھ جاؤ اور کہا جاؤ علی کو مبارک بات دو تو خیمہ میں جا جا کے مبارک بات دے رہے تھے اس میں ایک واقعہ ملتا ہے جب دیکھیں ایک ایک لاک ڈاؤن ہے تو لوگ یبانی ہوں پا رہے ہیں کہ اگر لوگ ایک ہٹا ہو جائیں تو وہ خبر بنے گی علی کو لوگ مبارک بات دے رہے تھے ایک صاحب نے پہنچ کے علی سے کہا کہ بخن بخن لکا یبنا ابی طالبین از بہتہ مولایا و مولا کل مسلمن و مسلمہ یا مولا کل مومنن و مومنہ یہ علی تمہیں مبارک ہو اے ابو طالب کے بیٹے تمہیں مبارک ہو کہ تم میرے بھی مولا بن گئے ہر مسلمان مرد کے بھی مولا بن گئے ہر مسلمان عورت کے بھی مولا بن گئے یہ کسی نے کہا ہے ڈھونڈیے اس کو وہ اپنے کو نہ حضرات میں شامل کرتا تھا نہ خواتین میں بہت بہت پہلے میں نوجوانی میں عرض کر چکا ہوں آج میں اس بات کو اس لئے دورا رہا ہوں کل اتفاق سے مجھے ایک ٹیپ ٹرکارڈر دیا گیا آج سے کے بعد تو ٹیپ ٹرکارڈر دیکھا میں نے اس میں ایک کیسر تھا وہ میرے ہی اپنا تھا تو ایک آت بھولی بسری بات یاد آگئی ہے جو آپ ان نوجوانوں کے لئے کہ جرمے سے اکثریت ہوئے جو اس وقت تک پیدا نہیں ہوئی ہوگی جب وہ ہیں کہ جو پیدا ہوں گے تو اتنے بچی ہوں گے کہ اب تک کہ بھول چکے ہوں گے اور اگر یاد بھی ہے تو بھئی دورانے میں کیا ہر جائے آپ نہیں بیٹھڑ تو دوران رہوں اچھا دورانہ تو ہمارا کام ہے قرآن پڑھتے رہنا ثواب نماز پڑھتے رہنا ثواب ترک سار کی دعا پڑھتے رہنا ثواب افطار کی دعا پڑھتے رہنا ثواب حج کے ارکان میں کچھ نے کچھ پڑھتے رہنا ثواب وہ تو دورانہ ہر وقت کی نماز نہیں تو ہوتی نہیں ہے وہی جو بچپن میں سیکھی وہی بڑھا میں بھی پڑھی جا رہی ہے تو چلیے وہاں ایک شخص تھا اس کا نام تھا حارس اپنے نعمان کہنے لگا کہ عبداللہ کے بیٹے آپ نے ہم سے بہت کچھ بنوا لیا اور ہم نے آپ کے کہنے سے بہت کچھ مان لیا آپ نے کہا اللہ ایک ہم نے اپنے تین سو پیسٹ خداوں کو چھوڑا آپ کے کہنے سے ہم نے بغیر دیکھے اللہ کو اکمان لیا آپ نے کہا کہ میں اللہ کا آخری رسول ہم نے مجھ پہ وحی نازل ہوتی ہم نے نہ فرشتے کو دیکھا نہ وحی کو نازل ہوتے دیکھا آپ کے کہنے سے آپ کو آخری نبی مان لیا آپ نے کہا مجھ سے پہلے ایک لا تیس ہزار نو سو ننان نوے انبیاء گزر چکے ہیں ہمیں ادام بھی آپ نے سب کے نہیں بتائے ہم نے آپ کی بات مان لی آپ نے کہا صبح کی دو رکعت پہو ہم پڑھتے ہیں آپ نے کہا زہر کی چار رکعت پہو ہم پڑھنے لگے آپ نے کہا آثر کی چار رکعت پہو ہم پڑھنے لگے آپ نے کہا مغرب کی تین رکعت پہو تو ہم نے آپ سے یہ نہیں پوچھا کہ یہ دو چار سے تین پہ معاملہ کیسے آیا ہم تین رکعت پڑھنے لگے آپ نے پھر کہا اشاہ کی چار رکھت مہوں اشاہ کی چار رکھت مہوں ہم چار رکھت مہنے لگے لیکن یہ لکھنو ہے لفظ پکڑتے ہیں لکھنو والے میں بھی تو اسی نکھلاؤں کا ہوں اگر بتی تو نہیں روشنے ایک صلوات پڑھ دیئے محمد وآلہم سے تو اب وہ کہنے لگا کہ آپ نے کہا ہم نے ستہ رکھا نماز پڑھی آپ نے کہا کہ تیس روزے رکھو ہم نے آپ کے کہنے سے روزے رکھے آپ نے کہا حج کو جاؤ ہم نے ہر موسم میں میں اضافت کے ساتھ استعمال کروں گا تو موسم کہوں گا مفرد لفظو ہوں گا تو موسم اردو میں موسم ہے فارسی میں موسم ہے صحیح موسمی ہے اور لفظ ہے عربی کا عربی میں موسم ہے یہ تو اپنے بچوں کو ہم تھوڑی بہت اردو بھی پڑھا لیتے ہیں حسین کے صدقے میں تو سنا لیتے ہیں پڑھا کہا لیں گے پڑھائیں وہ جو پڑھے لکھے ہوں ہم خود ہی پڑھنے کی کوششیں کرنے والے لوگوں میں اب اس نے کہا کہ آپ نے کہا کہ زکاة دو ہم نے اپنا بچے ہوئے مال کا چالیسوں حصہ آپ کے کہنے سے دے دیا آپ نے کہا جاؤ رہا ہے خدا میں شہید ہو جاؤ آپ کی وجہ سے ہماری گردنیں کٹ گئیں اب یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ اپنے بھائی کو ہمارے اوپر مولا بنا کے مسلط کر رہے ہیں دیکھیں اگر یہ بات آپ کی اپنی ہے آپ نے اپنے دل سے سوچی ہے تو مجھے کوئی فرواہنی فکر نہیں ہے کیونکہ یہ میں جانتا ہوں کہ آپ کے بنانے سے کوئی آپ کا نائب بن نہیں سکتا یہ تو میں اتنے دن سے آپ کے ساتھ ہوں کچھ قرآن سمجھا ہے کچھ آپ کی سیرت کو سمجھا ہے میں یہ تو جانتا ہوں کہ اللہ بناتا ہے آپ نہیں بناتے اگر یہ حکم آپ کا ہے جو اپنے بھائی کی محبت میں ہے جس بھائی نے آپ کے لئے بہت قربانیاں دی ہیں جس نے آپ کی حفاظت کی ہے جس نے آپ کی مدد کی ہے جو آپ کا ناصر ہے جو آپ کا مددگار ہے جو آپ کا چاہنے والا ہے جو آپ کے نام پجان خربان کر دینے والا ہے جس کی وجہ سے بہت سو کی مجال نہ ہوئی کے نظر اٹھا کے آپ کی طرف دیکھ سکیں بہت شجاہ ہے بہت حاضر ہے بہت شریف ہے بہت نیک ہے آپ کے بستر پس ہوتا ہے تو لگتا ہے کہ آپ سو رہے ہیں جس کی نماز جس کی نماز آپ کی نماز جس کا روزہ آپ کا روزہ جس کا حاج آپ کا حاج جس کی عبادت آپ کی حاج جس کا نفس آپ کا نفس جس کا مزاج آپ کا مزاج جس کی آنکھیں آپ کی آنکھیں جس کی زبان آپ کی زبان جس کی فضاحت آپ کی فضاحت جس کی بلاغت آپ کی بلاغت جس کا ارادہ آپ کا ارادہ جس کی مردی آپ کی مردی جس کا منشاہ آپ کا منشاہ جو آپ کہتے ہیں وہ کرتا ہے آپ نے اپنے بھائی کی محبت چلیے ہو سکتا ہے کہ آپ نے کہہ دیا محبت نے مجھے کوئی فکر نہیں ہے اس کی لیکن اگر یہ حکم خدا کی طرف سے ہے تو پھر آپ عذاب کی دعا کیجئے کہ مجھ پہ عذاب نازلو پورا مجمع کہہ رہا ہے بخن بخن لکا یا علی بخن بخن لکا یا علی علی تو میں مبارک ہو علی تو میں مبارک ہو ایک آدمی سب سے الگ ایک لاکھ چوبیس ہزار کا مجمع اس وقت جب وہ بول لاتا تو اس کی آواز اتنی پھیلی کہ آج تک سنائی دے رہی ہے آج تک سنائی دے رہی ہے کہنے لگا کہ آج آٹھوی مورم کل ہو جائے گی شب آج کور تو آج سو سمجھ کے جن کو جانا ہو وہ چلے جائیں تو مجلس آج رہے اتمنان سے پڑھوں گا آج اب آپ سے میں ارض کروں کہ اس نے کہا کہ اللہ سے دعا کیجئے کہ مجھ پہ عذاب نازل ہو جائے رحمت اللہ العالمین جب اعلان نبوت کیا ہے تو پتھر ماننا شروع کیا لوگوں نے اتنے پتھر مارے گئے کہ پورا جسم پتھروں میں ڈھگ گیا ہونٹ ہل لائے تھے کفار قریش میں اکشاہ ساگے بڑھا اور لوگوں سے کہا چلو سنو اب یہ کہہ کے آ رہے ہیں تو یہ کہہ رہے تھے کہ پروردگار ان کو عقل عطا فرما ان کو سمجھ عطا فرما یہ بے شعور ہیں یہ میرے مرتبے کو نہیں پہچانتے اور ان پر عذاب بازل نہ کرنا مجھ کو صبر کی توفیق عطا فرما ان کو عقل عطا فرما پورا جسم پتھروں میں ڈھکا ہوا ہے کہ کئی زخمیں جسم پر اور اس کے بعد بھی دعائیں دینے والا پہلی مرتبہ بھرے مجھوے میں زیر آسمان دو پہر کے وقت زور و حصر کی نماز بلا کے پڑھا چکا یہ غدیر کے میدانے اب یہ دونوں نمازیں پڑھا گئے اب نماز کے بعد کی دعا ہے ہائے ہائے میں کیا کہہ رہا ہوں وہ دعا ہے دعا عذاب میں سمجھا رسول رحمت اللہ علمین صاحب خلق عظیم صاحب مقارب اخلاق میراج انکسار و فروتنی پر فائز میرا رسول مسکرہ کہے گا جاؤ جاؤ میرا کام دعا دینا ہے جنت کی دعا دینا ہے شفاعت کی دعا دینا ہے عذاب سے بچنے کی میرا کام عذاب کی دعا دینا نہیں ہے لیکن یہ تھا معاملہ حق علی کا رسول مسکرہ اب سب دیکھ رہے ہیں رسول کیا کرنے والے ہیں دونوں ہاتھ اٹھائے آسمان کی طرف نگاہیں اٹھائیں پروردگار یہ علی کی ولایت نہیں مان رہا ہے پروردگار اس پر عذاب نازل پر مان دے آسمانوں کی طرف سے پتھر چلا چھوٹا سا اس کے تانوں سے گزر کے حض سے نکل گیا وہیں پر توپ کا مر گیا یہ حارس نمبر ون یہ ہے غدیر کے میدان کا حارس جو علی کا دشمن ہے اب کل میں نے ذکر کیا تھا کل ہی ذکر کیا تھا یہ بڑھتوں مرحب کے بھائی حارس کا جس سے علی کی جنگ ہوئی تھی جو علی پر جوٹ پڑا تھا اور علی نے اسے قتل کر دیا تھا وہ حارس کون تھا جو مرحب کا بھائی تھا وہ تھا حارس خیبری وہ حارس خیبری جو تھا وہ خدا کا دشمن تھا اس طرح مطلب یہ کہ اللہ بٹوین علی ایک ایگریمنٹ ہو گیا پروردگار تیرے دشمن سے میں ہپتوں گا میرے دشمن سے چھوٹا تیرے دشمن سے چھوٹا بھرپور جوانی میں بھرپور جوانی میں جرب محبت علی میں شہید کر دیا گیا قتل کر دیا گیا محسن نقوی اس کے دو مصرے بار بار دہرانے کو جی چاہتا ہے کہ وہ دشمنی ہے تجھ کو علیہ حسین سے لیکن وہ یہ نہیں کہہ رہا ہے محسن روح محسن تو گبار ہے نا کہ میں تیری نیت کو سمجھ رہا ہوں تو یہ نہیں کہہ اللہ کے دشمن سے رسول کے دشمن سے قرآن کے دشمن سے وہ کہہ رہے کیوں دشمنی ہے تجھ کو علیہ حسین سے فرصت ملے کبھی فرصت ملے تو پوچھ کبھی والدین سے باپ سے پوچھ لینا کہ یزید کے کٹنے تو گھنے تو گھنے ماں سے پوچھ لینا کتنے یزیدیوں سے رہ بھی چاہتا ہے دشمن سے ہاں 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 لکھے میں جانتا ہوں کہ دنیا بخراسوں سے بھری ہوئے چھلک رہیے وہ بدان شور وہ جو اختلافات میں نہیں پڑتے مگر کام انیس ہی پکڑتے ہیں کام دبیر ہی پکڑتے ہیں برحال کہتے ہیں عمر ابن ساتھ کو صحیح آیا کہتے تو ہیں جو میر انیس نے کہا ہے دوراتے تو ہیں عمر ساتھ کو اس نام کے ساتھ میں انیس نے خبیص شوم لعیم رزیل اتنے الفاظ استعمال کیے کہ مرسیہ کا وجوز چہرہ کہا جانے لگا اور اس کی تعریف ہونے لگی تو اب عطی علی کے مقابلے پہ آنے والے علی شر کا آپ یہ سمجھ لیے کہ ایک بات سمجھئے آپ اس کو اچھی طرح سے اپنے دماغ میں اس بات کو رکھ لیے پاگل ہوگا جو اپنے سے بہت زیادہ طاقت ور سے ٹکرانے کی سوچے گا سمجھدار جو ہے وہ اپنی طاقت کو نہ پے گا پھر طاقت ور سے ٹکرائے گا علی وہ ہے جس نے گہوارے میں کلہ اشدر کو اتنا ہن سے چیر کے پھیک دیا تھے پھر مرحب گیا انتر گیا حارس گیا اب سنیے یہ علی ہم کو ملے کہاں سے علی ہم کو ملے کہاں ہم تو علی کو جانتے بھی نہیں تھے ہم علی کو نہیں جانتے تھے خدا جانتا ہے کہ ہم خدا کو جان بھی نہیں جانتے تھے ٹیک سے یہ ہمیں بتایا گیا کہ یہ کعبہ جو ہے یہ ایک باپ بیٹے نے مل کے ایک چہار دیواری ایک چھت بنا کے اللہ کو دے دی تھی جس کا کوئی جسم نہیں ہے اس نے مکان کو ایک مکانہ دیا کر دیا اب دوست کا توفہ تھا دوست نے خبول کر لیا اللہ نے دل رکھنے کے لیے خبول کر لیا اب اس کے بعد تعلقات اللہ نے بڑھائے اپنے ایک خاص بندے سے اپنے نبی کو اپنے آخری رسول کو اپنے پیارے محمد کو پلوانے کے لیے اللہ نے ایک گوڑ ڈھونڈ لی ایسا ہے کہ ابھی آپ کو میں قصہ آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ جناب ابو طالب کو یہ حکم ہوا کہ جاؤ آمنہ کو اپنے گھر میں لیاؤ ان کے اب ولادت ہونے والی ہے در آمنہ پہ پہنچے اور جا کے سلام کیا تو اندر سے جناب آمنہ نے جواب دیا اور کہا ابو طالب کیا خدا کا وہ حکم لے کے تم آگئے جو میرے پاس آ چکا ہے ابھی دیکھئے نہ وہی ہے نہ کچھ ہے اب اس کے بعد کہا کہ چلو میں چلتی ہوں وہ وہ کنیز حلیمہ دائی وہ بھی ساتھ تھی کوئی سامان لیا ابو طالب کے بھائی میں چلی آئی جناب آمنہ رسول اللہ سرکار کی آمد مرحبہ آمنہ کا لال آیا آیا کہاں بھائی پانچ سو برس سے میں صحیح غلط کی کوئی بات ہی نہیں کر رہا ہوں ایک جنم بھومی کا جھگلہ تھا تو چانے والے جنم بھومی کو چاہ رہے تھے وہ نہ شریعت کو مان رہے تھے نہ حکم مسجد سمجھنا چاہتے تھے کچھ جان نہیں نہیں چاہتے تھے پانچ سو برس تو رسول کی جنم بھومی کہاں ہے اے امد بتا اے امد بتا محمد جنم بھومی کہاں ہے اگر تُو ناواقف ہے تو تجھ پر لانت کریسٹین جانتا ہے عیسیٰ کہاں پتا ہوئے یہودی جانتا ہے موسیٰ کہاں پتا ہوئے بدیس جانتا ہے کہ مہاتبہ قصبوت کہاں پتا ہوئے ہندو جانتا ہے کہ رام جی کہاں پتا ہوئے تم کیسے مسلمان ہو تمہیں مہمبت جنم بھومی نہیں ملوں بتاو کہاں پتا ہوئے اچھا مجھ سے صرف تقریر سنتے رہیے گا یا کچھ سلوات پڑھ کر مجھے سہارا بھی دیجے گا ناری حیدر ناری حید کلوان رسول پیدا ہوئے ابو طالب کے گھر میں اب تعلقات دیکھیں بہت گہرے ہو گئے حبیب ہمارا ہے گھر تمہارا ہے اول مخلوق ہمارا ہے نور اول ہمارا بنایا ہوئا ہے اگر اس کو نہ بناتے تو کچھ نہ بناتا تم بھی نہ ہوتے اس کی وجہ سب کچھ بنا اب تم نے میرے حبیب کی اتنی خدمت کی ہے اتنی حفاظت کی ہے کہ اپنے بیٹوں کو اس کے بستر پر اس کو اپنے بیٹوں کے بستر پر سنا دیتے تھے کہ اگر کوئی رات کو اٹیک کرے حملہ کرے تو تمہاری اولاد ماری جائے ہمارا حبیب بچ جائے تو اب دیکھو چھوٹا سا پراپرٹی کا مسئلہ آ گیا ہے ایک ہمارا گھر ہے ایک دوست نے اپنے بیٹے کے ساتھ مل کے بنا کے ہمیں طرفے میں دے دیا تھا اس گھر پر غیروں نے خفزہ کر لیا ہے اور ہم اس کو عذاب کے ذریعے خالی نہیں کرنا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اسے تم نے جب ہمارے حبیب کی اتنی خدمت کی ہے ہمارے سب سادہ جس کی وجہ سے کائنات کو خلق کیا تو ابو طالب ہمارے پراپرٹی اگر ہمیں واپس میں جائے تو اس کام کی ہم ذمہ داری کسی اور پر کیوں ڈالیں ہم احسان کرتے ہیں احسان لیتے ہیں نہیں ہیں ہم خدیب الاحسان ہیں ہم احسان کسی کا قبول نہیں کرتے تو ابو طالب دیکھا پروردگار یہ کونسی اتنی بڑی بات ہے یہ تو نے جو کام مجھے دیئے رسول کی پرورش سے لے کے حواظہ تک یہ تھے مردانِ کام یہ تو مردانِ کام اب یہ کام ہوا جاتا ہے آکے اپنی زوجہ سے جس کے پیٹ میں بچہ تھا ولادت ہونے والی ہے ان کا نام تھا فاطمہ بنتِ اسد سلام اللہ علیہ میں لفظ فاطمہ وہیں پہ استعمال کرتا ہوں جناب احاں جہاں پر بہت مجبوری ہوڑنا اس کا متوادل معصومہ آلمیان کے لئے میں ہمیسا سیدہ یا زہرہ کا لفظ استعمال کرتا ہوں اصل نام جو زیارتوں میں ہے دعوں میں ہے اس کے علاوہ میں نام نہیں لیتا ہوں بہت عظیم نام ہیں یہ ہماری نجز زبانیں ان ناموں کے قابل نہیں ہیں اور وہ ہجاب نور میں رہنے والی شخصیتیں ان کا نور بھی پردے میں تھا ایک سرات پہنے باہا جوانا محمد اب سنیے اب انہوں نے بنت حسد سے کہا یہ معاملہ ہے اللہ کا گھر ہے جاؤ اچھا متولی ابو طالبی تھے دیکھیں یہ ہندو مسلم اکتا کا دیش ہے موڈی یوگی کا اتتر پردیش ہے کسی مسجد کا متولی سنی بغبور سے کہ کے کسی پنڈی جی کو بنوا دیجئے آپ کہیں گے یہ تو نہیں ہو سکتا غیر مسلم مسجد کا متولی نہیں بن سکتا ابو طالب کعبے کے متولی بھی تھے کافر بھی تھے علی کے باپ سے دشمنی اس کو ہوگی جس کی ماں گیارہ نعم لے کے بتائے کہ یہ بیڑا بیٹا ان میں سے کسی ایک کہے میں یہ جو کہنا تو ہم نے کہہ دیا گیارہ نعم لیے تھے ایک عورت وہ کہتا کہ ان میں سے کسی ایک کہے آسان نہیں ہے علی کا رسول کا نمک حرام علی کا دشوان سیدہ کا دشوان حسن کا دشوان حسین کا دشوان گیارہ لوگوں کی محنت سے پیدا ہوتا ہے علی ماں علی خانہ کعبہ کی کنجی آپ کے پاس ہے تو آپ بھیج رہے ہیں اور عزت تو آپ کی بیوی کی ہوگی کیونکہ آپ کے گھر اور خانہ کعبہ کے درمیان ایک میدان ہے وہ بیوی با عزت مانی جاتی ہے جو میدان میں شوہر کے حکم سے جائے تو ان کو خانہ کعبہ کی کنجی بھی دے دیئے کہا کعبہ کی کنجی کے محتاج اور لوگ ہیں میں جانتا ہوں نا کعبہ شناش کو کعبہ کا متعلی بنایا گیا ہے منتِ حسد گئی تو بیوی دروازے کی طرف جائیے کہ کوئی بھکارن سمر جکھا ہے میں کچھ مانگنے نہیں آئی ہوں دروازے بجاتے مانگنے والے میں کعبہ کو کچھ دے نہیں آئی ایک دیوار کے پاس آکے رکیں دیوار کی اینٹے گڑنا شروعی برسات کا زمانہ ہے آپ کہیں سے گزر رہے ہوں اور آپ بہت بڑے جم چمپیزین کے بہتی بڑے چمپیان ہوں کسی جم کے اور آپ آٹھ دس لوگوں کو پچھار چکے ہوں بڑے بہادر ہوں کہیں آپ دیکھیں گے یہ اینٹے گر ہیں ہی تو آپ پیچھے ہٹ جائیں گے کہ یہ کون گرتی دیوار کے سائے میں جائیں خامقہ مرنے سے کیا فائدہ خامقہ چھوٹ کھانے سے کیا فائدہ اس وقت بہت سے لوگ سہلاب میں بھی پریشان ہیں ان کے لئے بھی ہماری دعا ہے اللہ انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور جو بے گھر ہو گئے ہیں بے گھر حسین کے صدقے میں انہیں پھر سے گھر مل جائے کسی بھی مذہب اور یہ زمینیں جو پانی سے چھلک گئی ہیں کربلا کے پیسوں کے نام پر یہ سب سہلاب اور یہ مصیبتیں جو ہمارے ملکوں اور دوسرے ملکوں میں بھی گھرے ہوئے ہیں لوگوں کو تو ہم تو حسین کے صدقے میں سارے انسانوں کی بھلائی جاتی ہیں ہم تو جانوروں تک ہی بھلائی جاتی ہیں تو خیح اب بنت حسد آکر رکی اینٹے گرنا شروع ہوئی دیوار شخ ہوئی بنت حسد کعبے میں داخل ہوئی دیوار نے ہوت بند کر لئے مسکرہات کا نشان ابھی تک ہے سونے چاندی سے بھرا جاتا ہے نہیں بڑھتا غلاف کعبہ جہاں ہٹا وہ نشان نظر آیا یہ نیانے کون سے لوگ ہیں جو سال میں کعبے کو غسل بھی دیتے ہیں تو غسل کعبہ کے وقت کعبے میں وہ نشان دکھائی دے جاتا ہے ایک بات آپ بتائیے جو یہاں آپ حضرات جو تشریف ورما ہیں اگر آپ کی اہلیہ تین دن تک کہیں ہوں آپ کو ان کی کوئی خبر نہ ملے تو آپ خیریت معلوم کرنے کی کوشش کریں گے لوگوں سے کہیں گے ابھی مری اہلیہ اپنے میں کہیں گئی تھی کوئی خیر خبر نہیں ہے کوئی فون بھی نہیں کوئی رابطہ نہیں خیریت معلوم ہو جائے انسان کو فکر ہوتی ہے نا جناب بنت حسد خانہ کعبہ میں تین راتیں گزار دیں ابو طالب نے کسی سے نہیں پوچھا کہ مری اہلیہ کس حالت میں بچہ پیدا ہوا کے نہیں اور ہوا تو بچہ خیریت سے ہے کے نہیں پوچھتا وہ ہے جسے نہ معلوم ہو اس کا مطلب یہ کہ ابو طالب کے گھر سے خانہ کعبہ تک کوئی شوائع نور تھی جو لمحہ لمحہ بچے اور زچہ دونوں کی خیریت بتا رہی تھی اب تیسرے دن رسول اللہ گئے دے بھی سنیے رسول اللہ گئے اور ابو طالب نے کعبہ کی کنجی رسول اللہ کو دے دی رسول اللہ گئے دروازے پہ کیونکہ لینے گئے تھے کچھ ہائے ہائے مارفت کا مرول آئے دوستو قبل کھولا زنجیر ہٹائی آہٹ سنی بنت حسد نے دروازہ اندر سے کھل گیا یہ دیوار دروازہ بنت حسد کی نظر کہ دیوار کے اس پاس دیکھ رہی تھی کہ کون آیا ہے دروازہ کھلا کہا چچی سلام ہو کہا جیتے رو تم پر بھی برا سلام یہ پیدا ہوا تو اس نے پیدا ہوتے ہی سجدہ کیا اسلام نے تاق چھوڑے میں نے اس کو میں نے اس کو کپڑے میں لے پیٹا تو اس نے یہ کہہ کے کپڑا پھار دیا کہ خلینی یاو ماں حابدو ربی میری ماں میرے ہاتھ کھلے چھوڑ دو میں اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں کھلے ہاتھوں سے عبادت کر رہا ہے میں کھلے ہاتھوں سے اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہوں اور اب یہ مرحلہ ہو گیا اب یہ آنکھیں نہیں کھول لائے رسول نے کہا میری گود میں دیجئے تو رسول کی گود میں آئے آنکھیں کھولی کہنا کہ السلام علیکہ یا رسول اللہ یا اللہ کے رسول آپ پہ میرا سلام رسول نے جواب کیا دیا وہ علیکہ السلام یا ولی اللہ یا اللہ کے ولی تجھ پر میرا سلام رسول کو رسول کس نے کہا علی نے علیکہ والی کس نے کہا رسول نے آزان میں جو علی نے کہا وہ سب کہہ رہے ہیں جو نبی نے کہا وہ سلام کہہ رہے ہیں یہ آیا ہے اب وہ جوش کی ایک بیت ہے اسے میں اس میں اضافت حسب کر دیتا ہوں اس طرح ہم سے زیادہ اچھی لگتی ہے کہ جب نصف نور آکے ملا نصف نور سے اپنے کو کردگار نے دیکھا غروب سے اب اس کے بعد پھر وہ جائداد بھی ولی نبوت کے منصف کے تیم محافظ میں ملا سب کچھ ہوتا رہا ہے تو دیکھیں اصل میں قصہ یہ ہے کہ کچھ عدابتیں ایسی ہوتی ہیں جو ختم نہیں ہو سکتی ہیں کعبے کی پیدائش آغوش رسول میں آکے آنکھیں کھولنا آپ یہ جو شیعہ ہیں آپ لوگ بڑے گھڑیاں سوچ کے لوگ ہیں ہر بیاد بات میں آپ کو علی کی فضیلتیں گا کعبے کی فضیلتیں گے علی کعبے میں پیدا ہوئے اب یہ آپ کو بتا رہا ہوں دنیا میں ہر زچا خانہ دھویا جاتا ہے پویتر کیا جاتا ہے پاک کیا جاتا ہے کوئی بتائے علی کی ولادت کے بعد کہ آپ کسی نہ دھویا ہو پاک کیا ہو وہ زچا خانہ اور ہیں جو بیدائش سے نجس ہوتے ہیں یہ وہ زچا خانہ ہے جو بیدائش سے پاک ہو گیا جو بیدائش سے پاک کیا جو بیدائش سے پاک کیا جاتا ہے ہمارے رسول کو مل گیا آپ نے کہا علی کی فضیلتیں تھے کہ انہوں نے زبور بھی سنا دی تورات بھی سنا دی انجیل بھی سنا دی قرآن بھی سنا دیا کہ بھئی ان کتابوں کو پیدا ہوتے ہی تلاوت کرنے والا کوئی قاری نہیں ملا تھا زبور کی قسمت تورات کی قسمت انجیل کی قسمت قرآن کی قسمت کہ علی نے پڑھ کے بچا لیا آپ لوگ ہے تو شیعہ ہر چیز میں آپ علی کی فضیلت ڈھومتے ہیں جو چیزوں کی فضیلت ہے ان کی فضیلت بیان کیجئے میں آپ سے کیا حرد کروں کبھی نہ کبھی تو خیبر کے دروازے کو پڑھ نہیں تھا خوش قسمت تھا کہ اگلی کی اگلیوں کے صد میں آ گیا جس کی جس کی ماں اچھے کردار کی نہیں ہے اسے جانا تو جہنم میں اچھی قسمت ہے کہ اہلی کا دشمن بن گیا کہ ہم سے کہا مالی کی دشمنی میں نامت ہوا میں کچھ کہ گیا اچھا ہوا بعد میں سوچئے گا میرے کہنے کا مطلب یہ کہ شیعر بھی بدخسمت شیعر ہے خوش قسمت شیعر ہے بدخسمت شیعر وہ ہے کہ جو توبہ کے بعد خیر میں تبدیل ہو جائے وہ شیعر مر جاتا ہے اور بدخسمت خوش قسمت شیعر وہ ہے کہ جو جب تک ہے اس کا نام اس پر لانت ہی ہوتی رہے اب یہ بتائیے کہ آپ یزید پر لانت کرتے ہیں میں آپ سے بہت ہی بے تکی بات اس وقت کہہ رہا ہوں دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے گا دماغ پزور دے کے سوچئے گا کہ کیا کبھی آپ کو ایسا محسوس ہوا کہ جتنی لانت کرنا تھی اتنا کر لیے کافی ہے یہی تو آپ کی ماں کے خیر پہ ہونے کی علامت ہے یہی تو آپ کی ماں کے خیر پہ دنیا میں برائی تو کئی جگہ ہے نہ مروض بھی برا فیرون بھی خبیص ہامان بھی بھئی یہ تین نام تو بالکل سامنے کے ہیں اس کے علاوہ بھی ہے بہت ہے تو خرابیاں تو آپ کو بہت سے کھانا جائیں گے لیکن یزید پہ لانت کرتے کرتے کبھی نیت سیڑ نہیں ہوئی تھک گئے نیت سیڑ نہیں ہوئی یہ شر کی وہ قسم جس سے ادا خطرناک کوئی قسم ہو نہیں سکتی آپ کے یزید پہ لانت کرنے کا مقصد کیا ہے کیا لانت کوئی تلوار ہے کوئی گن ہے کوئی توپ ہے کوئی میزائل ہے جو آپ کسی پہ مارتے ہو پڑ جاتا ہو چتر ہو جاتا ہو آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں پروردگار لانت کرتے ہیں تو آپ دو دعائیں مانگتے ہیں ایک سلوات ہے وہ بھی دعا ہے ایک لانت ہے وہ بھی دعا ہے یہ خامخان کسی پہ لانت کی دعا اللہ سے مانگی جا رہی ہے آپ کہہ رہے ایسا نہ کیجئے یعنی آپ اتنے با مربوت ہو گئے کہ وہ اللہ سے دعا کرنا بھی چوندیں فرض کیجئے کہ ہم کہہ رہے یا اللہ ذاکر درائک پہ لانت کر اب یہ نہ کہیے اب کیا فیدہ مسلمانوں میں آپس میں خلفشار ہو جائے گا ارے بھئی ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں اب ایسے بھی کیا ذاکر نائک کہ اللہ سے دعا نہیں کی جا سکتی ہم ان کے لئے اللہ سے دعا کریں کہ وہ حاصل جہنم ہو وہی کام ہمارے اختیار میں نہیں ہے نہ جہنم میں بھیجنا ہمارے اختیار میں نہ لانت کرنا ہمارے اختیار میں اب دیکھیں یہاں پر یہ گفتگو میں تقریباً مکمل ہونے کے باوجود نہ مکمل چھوڑ رہا ہوں کہ خیر کے کمال کا نام ہے محمد ابن عبداللہ اللہم سلام اور شر اس عداوت محمد کا نام ہے کہ جو اپنے کمال پر ہو اب سننو میرے بچوں اتنا سب کتابیں پڑھتے اورتے ہو نہیں تم لوگ نئی نسل جو ہے سب ڈیجیلائز ہو گئی ہے ہر چیز آپ کو اپنے موبائل میں ڈھونڈنے کا شوق ہو گیا ہے کون کتاب اٹھا ہے کون کاغذ پلٹے آپ لوگوں کو فرصت ہے نہیں تو دو چار لفظ جو کتابوں میں پڑھے ہیں جو بڑے بڑے عالموں سے سنے وہ میں آپ کو سنائے جاتا ہوں تو میں کہہ کیا رہا تھا کیا کہہ رہا تھا اچھا آپ یہ بتائیے کہ ایک شخص تھا جس کا نام تھا ابو سفیان رسول کی جان کا دشمن پھر جب فتح مکہ کے بعد رسول مکہ میں آئے اور امان کی آواز دی کہ کسی کو خطرہ نہیں ہے تو ماحول بدلہ وہاں دیکھتے کہ نگا اشدو اللہ علیہ اللہ اشدونا محمد صلی اللہ اس کے بعد ہو گیا اندھا مسجد میں آنے جانے لگا تھا نماز پانچوں وقت کی رسول کے پیچھے پہنگے لگا تھا ایک دن ازان ہو رہی تھی علی ازان دے رہے تھے کونی چلائی اندھا تو تھا پہلوں میں ایک مرد مومن بیٹھا تھا اس نے کوئی غیر تو یہاں نہیں ہے وہ سمجھا کہ یہ غیر سمجھنا غیر مومن غیر مسلم اب وہ نوجوان بیچارہ ناتیج بھی اکھار ہر بڑے کی خواست کو پہچاننا نوجوانوں کے بس کا کام نہیں ہے وہ نوجوان ہیں ان کی کونی چلی کہنا کہ کوئی غیر تو نہیں ہے کہا نہیں کوئی غیر تو نہیں ہے کہا محمد کی چالاکی دیکھی کتنی سلیخے سے اللہ کے ساتھ ازان میں اپنا نام بھی شامل کروا دیا اور لوگ ازان میں ان کا نام دینے گئے یہ تھا مومن بل بلا گیا علی ازان دے رہے تھے جیسے ہی ازان ختم ہوئی کہنا کہا علی ادھر دیکھئے یہ اندہ کیا گئر آئے اس اندہ کے سگے پوتے غنام یزید خاندانی اندہ نہ اللہ کا حق نظر آرہا ہے نہ رسکل کا حق نظر آرہا ہے نہ قرآن نظر آرہا ہے سب کچھ اسے بنی عاشم کا کھیل لگ رہا تھا اب اس کا مقابلہ حسین سے ہے اور دیکھئے ڈرپوک اتنا ہے کہ اپنے محل سے باہر نہیں نکلا پوری فوج لاکھوں کی فوج ہے کربلا کا میدان ہے کدھر حسین کے ساتھ بہتر ہیں بہتر حسین سمیت علی ازغر چھ مہینے پر حبیب نے مظاہر جن کے کمر جھگ گئی تھی ایسے ایسے لوگ ظہر اقین یہ سب موجود ہیں اور کربلا میں قہتے آپ کا دوسرا دن آٹھویں محرم کو مکمل ہوا ساکیہ کاؤسر کا بیٹا حباس کے ہوتے ہوئے پیسہ ہیں حسین کے بچے حباس کے ہوتے ہوئے پیسے ہیں کئی مرتبہ حباس نے کہا اجازت دیجئے کہا نہیں بھئی یہ صبر کا وقت ہے شجاعت کا وقت ہی ہے پھر جب اصحاب سعید ہو گئے اور بنی حاشم کا سلسلہ یہ شادر شروع ہوا تو عباس نے کہا کہ آقا اب مجھے اجازت دیجئے میں بھی جاؤں آپ پر اپنی جان قربان کروں فرمایا عباس تم میرے لشکر کے علم بردار ہو کہا آقا وہ لشکر ہی کہاں آج اس کا میں علم بردار دوں لشکر کو دیکھا بھائی کو دیکھا خیمہ گاہ سے سکینہ کی آواز اس کے ساتھ بچوں کی آواز آئی الاتشوخت قتلنا ہائے پیاس ہمیں مارے ڈالتی ہے کہا عباس بچوں کے لئے پانی کی کوئی سبیل کرو عباس گئے سکینہ نے اپنا سوکھا ہوا مشکیزہ عباس کے علم میں بان دیا حسین خیمہ گاہ کے باہر گرم ریت پر سر جھکائے خاموش بیٹھے اور کچھ بچے سکینہ کے ساتھ تھے اور علم کا نظر ہے سب کی علم نیچہ ہوا ان کا دیکھو چہچا شہد دریہ کے کنارے ساحل پہ اتر گئے پانی آرہا ہوگا سوکھا مشکیزہ پانی میں ترکیہ اس کے بعد مشکیزہ میں پانی بھرا اور اس کے بعد وہ مشکیزہ اپنے گلے میں ہمائل کر لیا جیسے قرآن لوگ گلے میں ہمائل کرتے ہیں یہ قرآن تشلگی یہ سکینہ ہے جو محافظ سکینہ کے گلے میں ظالموں نے کہا اگر یہ پانی حسین کے خیموں تک پہنچ گیا تو یہ لڑائی کبھی ختم نہیں ہوگی تیر آیا مشکیزہ پہ لگا پیچھے سے وار ہوا دائنہ ہاتھ کٹا دوسرا وار بایا ہاتھ کٹا ایک ظالم گرزہ آنی لے کے آکے اس نے سربوار کیا ابباس تیورہ کے گرے تو سب شہیدوں نے حسین کو آواز دی ابباس نے مدد کے لیے حسین کو نہیں پکارا فرمایا آقا غلام کا سلام آخر خبور گئی دونوں ہاتھوں سے کمر تھامی ایک جملہ کہا ابباس آن انکسرہ ذہری وقلت غلتی ابباس کمر ٹوڑ گئی راہ چارہ و تدبیر بند ہو گئی پہنچے کہ ابباس تمہارے تو ہاتھ کٹ گئے میں اٹھا لیا جو زہرت کو گئے ہیں وہ پھر جائیں جو رنگیں ہو جائیں کربلا بولا میں وہ جگہ ابھی محفوظ ہے ان کے نشان وہاں پر چھوٹے چھوٹے روزے بنا دیئے گئیں جہاں ابباس کا دہنہ ہاتھ کٹا جہاں ابباس کا بایاں ہاتھ کٹا مقام علی اکبر بھی موجود ہے جہاں علی اکبر کے سینے وبرچی لگی مقام علی ازغر بھی موجود ہے جہاں علی ازغر کے گلے پتیر لگا بھائی کے دونوں کٹے میں شانیں اٹھا لیے تھے ابباس بھائیہ تمہارا سہارا ختم ہو گیا اب میری زندگی میں کچھ نہیں تم میرے دل کی قوت ہو ابباس آقا دو گزارشیں دو گزارشیں کہاں بات بتاؤں کہاں پہلی تو یہ کہ آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں کہاں تو دیکھو میری طرف کہ آقا ایک آنکھ میں خون جم گیا ہے دوسری آنکھ میں تیر خسین نے خسین نے چھٹکی سے تیر نکالا اپنے قبع کا دامن سٹا کے پیرہن کے دامن سے پیرہن کے دامن سے آہستہ آہستہ بات سے آنکھ سے خون آٹایا کہاں دیکھو مجھے میں رو رہا ہوں دیکھو مجھے فریقمٹ سوٹ گئی ہے دیکھو مجھے تمہارے بغیر میں بیسار آ رہا ہوں گیا ہوں دیکھو مجھے تمہارے بغیر سہ دھاڑیوں کی چادریں بے زمانہ دھوئی جا رہی ہیں اور میں تمہیں دیکھو کہاں بھی یہ بھی بتا دو کہ دوسرے دوسری خواہش تمہاری کہے کہاں آقا وہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں ہمت نہیں پڑھ رہی ہے کہاں کیوں نہیں ہمت پڑھ رہی کہاں آقا آپ سے جب بات کی ہاتھ جوڑ کے بات کی اب ہاتھ رہی حسین نے بھائی کے ہوت چوم لیے میرے عباس میرے شیر میرے بابا کے شیر ہاں بتاؤ عباس کہاں گزارش ہے عرض ہے لاش خیموں میں نہ لے جائیے گا عباس تمہاری بیوہ انتظار کر رہی ہوگی اسے پرسا دیا جائے گا کہ آقا سکینہ کی ڈھارز بڑھ گئی تھی کہ چچا گیا ہے تو پانی لے کے آئے گا ضرور سکینہ سے شرم آ رہی ہے لاش نلے جائیے گا کہ عباس یہ امتحان بھی قسمت میں لکھا تھا عباس اب سنو امہ امہ البڑین نے تم کو اور تمہیں بھائیوں کو ایسی تربیت دی کہ جب سے تم نے بولنا سیکھا مجھے چھوٹے آقا کہاں دل چاہتا ہے کہ ایک بڑھتاں مجھے بھائی کہہ دو عباس نے کہا آقا حکم کی تعمیر ہوتی ہے عباس کی پوری جان عباس کے لبوں زباد پا گئی حسین کی طرف دیکھ کے کہاں بھائیا اور در نکل گیا عباس کے کٹے وشاہ نے عباس کا علم وہ مشکیزہ علم میں بان لیا اب وہ مشکیزہ لے کے حسین چلے سکینہ نے بچوں سے کہاں دیکھو علم آ رہا ہے چچا پاری لے کے آ رہا ہے میرا چچا بات کا بہت دھنی ہے پھر سے بچے جمع ہو گئے حسین آئے دھن لائی آنکھیں ٹوٹی کمر تین دن کا کہتے ہاں چھتی ہوئی مرس کٹے سے بازو سکینہ نے جوڑ کے کہا امو کہاں کہ تمہارے چچا اب نہیں آئیں گے آ گھر میں چلو گھر میں چلو بابا چچا کہاں چچا نہیں آئیں گے بابا بتائیے کیا بتا رہا ہوں علم لاکھے ایک جگہ رکھا کٹے پہ ہاتھ رکھے سکینہ کریے چچا کہاں آئیں اور یہ جو مرس کا آئی ہے کہ آپ خوش تو رہی ہیں پانی سے تھر ہو گئی ہے مگر اس مرس پہ تو کوئی ایسیہ یہ مرس ایسی ہو گئی ہے کہ اس میں پانی رکھ نہیں سکتا اس میں تو ایک قطرہ پانی نہیں ہے کہا سکینہ تیر پا مرس چھدی تمہارے چچا کے شان خلم میں جو سامنے رکھے ہیں اب انتظار نہ کرو سکینہ اب باس چلے گئے اب ہمارے جانے کا وقت بھی آ رہا ہے بچی دوڑ کے نکلی حسین پیچھے پیچھے سکینہ کہاں جا رہی ہے سکینہ کہاں جا رہی ہے ایک پردہ حسین نے گھوڑ جوٹ رہا بچی بچ لی بابا جا رہے ہوں چچا کے پاس چچا سے کہو گی اب کبھی پھاری لباں گئے کہاں جا رہے ہوں conia ایدارک